لوگوں کے بچے مر گئے ان کے مکان گر گئے خدا کے لیے ہوش کے نا کھن لے جناب وزیر آزم پاکستان میاں شباز شریف صاحب آپ سے ایک سوال بنتا ہے کہ چودہ آگست ہمارے لیے کیا حسیت رکھتا ہے کیا اس دن پاکستان ازاد نہیں ہوا تھا کیا اس دن کو یوم تشکر نہیں کہا جاتا کیا اس دن اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے اگر ہاں اور یقینا ہاں ہے کہ پاکستان اس دن ازاد ہوا اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سوال یہ ہے آپ پڑے لکھے ہیں آپ کو اللہ نے منصف دیا ہے کہ کیا شکر اللہ کا ادا کرنا ہے اور شکر ادا کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ شکرانے کی مجلس میں شکر ادا کرنے کے لیے ناچ گانا کیا جائے اور ڈانس کی پارٹی کا انقاد کیا جائے یہ آپ کی زیر صدارت ہوا آپ کے امام پہ ہوا آپ اس کے مہمان خصوصی تھے اس لیے آپ کو اس کا جواب قوم کو دینا ہے اور بقول مفتی تقیر عثمانی صاحب کے کہ یہ مخلوط رقص یہ قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے آپ نے قوم کے زخموں کے نمک چھڑکا ہے بالخصوص ایسے وقت میں ڈانس پارٹی کا انقاد کیا اور ایسے مقدس دن کے موقع پر کہ جب قوم پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے لوگوں کے بچے مر گئے لوگوں کے جوان بیٹے بیٹیاں بوڑے ماں باپ اور کیا کیا ان کو صدمے سہنے پڑے ان کے مکان گر گئے ان کے قیمتی مطاع وہ پانی میں بہ گئے اور آپ بیٹھ کے وہاں ڈاس پانٹی جوائے کر رہے ہیں خدا کے لیے ہوش کے نا کھن لیں اور قوم سے آپ معافی مانگے کیا ہو گیا ہے آپ کو ملک پاکستان میں امن کیسے آئے گا جب آپ جیسے بڑے ملک پاکستان کے اندر رب کی نافرمانی کو علل اعلان کرنے کا انقاد کریں گے رب کی نافرمانی وہ بھی علل اعلان چوری پھر سینہ زوری اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا بعض کہیں گے جی جمعیت کے لوگ بھی بہاں شامل تھے بہی بات حساب سی اگر جمعیت کے لوگ بھی اس میں بخوشی شامل تھے اور وہ بھی اس پارٹی کے ذمہ داران میں شامل تھے تو یقیناً وہ بھی اس گناہ میں شامل ہے لیکن اگر نہیں ہیں تو پھر ان پر بلا وجہ اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا درست نہیں ہے جو جو بھی اس مجلس اور اس وڈانس پارٹی کے ذمہ داران ہیں ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور قوم کے زخموں پہ جو انہوں نے نمک چھڑکا ہے اس کی ان کو تلافی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی تمام مسئیبتیں آفات دور فرمائے اور سلاب زدگان کے اللہ ہر طرح سے مدد فرمائے